اسلام علیکم دوستو میں ہوں عرفان اور آپ دیکھ رہے ہیں برین فیکٹ دوستو اس وقت رائٹ نو آپ کے ساتھ ایک بہت بڑا سکینڈل اسرائیلی فوج کا شیئر کرنا چاہتا ہوں آپ کے ساتھ دوستو یہ اتنا بڑا سکینڈل ہے کہ اسے دنیا بھر کا میڈیا اس وقت کور کر رہا ہے اور آئندہ آنے والے کچھ گھنٹوں میں آپ اسے وائرل ہوتا ہوا دیکھیں گے دوستو سکینڈل یہ ہے کہ اسرائیلی کمانڈر نے ایک بیان دیا ہے اور کہا ہے کہ ہم نے جان بوجھ کر لوگوں کو ان لو مارا یعنی اپنے ہی اسرائیلی لوگوں کو اسرائیلی سویلینز کو مارا جن کو ہماس کے لوگ اغوا کر کے لے کر جا رہے تھے اور ان کو ہم نے اس لیے مارا تاکہ یہ اغوا ہونے سے بچ سکیں کیا لاجک ہے ذرا اس پہ غور کیجے گا کہ ہم نے ان لوگوں کو اس لیے مارا تاکہ یہ اغوا ہونے سے بچ سکیں رائٹ جی اب یہی کمانڈر جو ہے اس کمانڈر کا نام ہے جنرل باراک حرام اس نے اس کے بارے میں تھوڑا سی یہ ذرا ویڈیو میں چاہتا ہوں کہ آپ ذرا اس کے ویڈیو دیکھئے رائٹ جی یہ ویڈیو آپ نے دیکھی اس کے بعد یہ جنرل یہ کہتا ہے کہ یہ اس کے بارے میں جو انکشافات سامنے آئی ہیں وہی ہیں کہ کبوٹس بیری جو کہ اسرائیل کا علاقہ ہے وہاں پر جو آرڈر دینے والا تھا بندہ کہ سیویلین آبادی پر سیویلین گھروں پر فائرنگ کی جائے سیویلین آبادی کو مارا جائے وہ یہ والا جنرل ہے جنرل باراک حرام اور اس کے علاوہ دوستو ان یہ جو اس نے فائرنگ کا حکم دیا اس میں بارہ لوگ مارے گئے اس کے علاوہ اس کے بارے میں جو جو ایک اور چیز جو سامنے آئی جس کے بارے میں اسے کہیں سے کوئی آرڈر نہیں ملا تھا وہ تھا یہ غزہ میں اس نے اس طرح یونیورسٹری جو ہے اس کو اڑا دیا اس کو بم سے تماہ کر دیا اور اس کو پورے کے پورے اس کے ویڈیو بنا کر دنیا بھر میں اس کو پھیلایا گیا اس کے بارے میں اس کے علاوہ دوستو اس میں اسی مہینے میں رائٹ نو یہ جو مارج کا مہینہ چلنا ہے اس میں اس نے ایک بار پھر جوٹ بولا کہ ایک اسرائیلی ہے پیسی کوہن اس کے گھر پہ اس کے گھر میں اس نے ایک واقعہ بیان کیا تھا کہ پیسی کوہن اور اس کی فیملی ان کو تمام کو باندھ کر مارا گیا تھا اور یہ سارا کچھ کیا حماس نے جبکہ یہ سارا کچھ کیا اسی جنرل باراک حرام یہ سارا کچھ کیوں کیا گیا ابھی اس کا ٹویسٹ باقی ہے ابھی ذرا اس کو خبر کو چھوڑیے گا نہیں یہ خبر بھی در رہی ہے اور اس خبر کے اندر جو ٹویسٹ ہے جو اس کے جو اصل نیوز ہیں وہ آپ کو ابھی سنانی باقی ہے اور دوستو اس کو یہ جنرل باراک حرام جس کے میں بات کر رہا ہوں اس کو اس کے اوپر جب تحقیقات ہوئی یہ سارے اس کے جھوٹ ظاہر ہو گئے تو چلیں کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی حد تک تو کانون کی پاسداری کرنی چاہیے تھی نا کہ اسرائیل لوگوں کو مار رہا ہے اسرائیلی جو لوگ ہیں سویلینز ہیں شہری ہیں عام شہری ہیں ان کو مار رہا ہے یہ جنرل تو اس کو کچھ نہ کچھ تو سزا ملنی چاہی تھی اور کچھ نہیں تو نوکری سے برخواست کر دیتے لیکن نہیں اس وقت یہ سکرین شارٹ اس صرف آپ کی سامنے سکرین پر چل رہا ہے اس کے مطابق نیتن یاہو نے اس جنرل باراک حرام کو جس کے اوپر اتنے سنگین الزمات ہیں اس کو اپنے ملٹری سیکٹری کے طور پر پر پروموشن دینے کا فیصلہ کر لیا ہے تو یہ ہے اسرائیل یہاں پر بات رکی نہیں ہے یہ ایک واقعہ بیان کیا ہے میں نے اسرائیلی فوج اس کا گند کتنا زیادہ ہے یہ میں آپ کے ساتھ ایک اور خبر شیئر کرنے والوں اس وقت ایک تصویر پر آپ کو سکرین پر ایک خوبصورت خاتون اسرائیلی خاتون نظر آ رہی ہوگی اس کا نام ہے سارجنٹ سنڈریلا شیلو اس کا ایک محبوب تھا اس کا ایک لور تھا اس کا نام تھا جیکب جیکب غزہ کے اندر جنگ لڑتا ہوا معذور ہو گیا واپس سلا گیا یہ خاتون اس نے بدلہ لینے کا فیصلہ کہ اس نے کہا جی میں بدلہ لوں گی یہ گئی غزہ میں اور غزہ کے اندر پانچ اسرائیلی فوجیوں نے اس کو اغوا کر لیا اس کو کئی دن تک جسے اب میں وہ جنسی زیادتی کہہ لیں یا اسے درندگی کا نشانہ بناتے رہے درندگی خیر درندے آپس میں درندگی درندگی تو نہیں کھیلتے نا تو اس کو اس کو اپنی حوص بجھانے کے لیے اس کو استعمال کرتے رہے کئی دن تک اس کے ساتھ گینگ ریپ ہوتا رہا اور کئی دن کے بعد جب یہ شیزوفرینیا کی مریضہ بن گی جب یہ نفسیاتی مریضہ بن گی تو پھر اس کو چھوڑ دیا گیا تو یہ اسرائیلی فوج جو ہے یہ اس طرح کی کارنامی ہے اور ایک اور بڑی ویڈیو وائرل ہو رہی ہے وہ میں مجھے کہیں سے ملتی ہیں میں آپ کو دکھاؤں گا جس میں دیکھیں ضرور لیکن اس کے اندر کچھ اسرائیلی فوجی ہیں جو کہ کمرے کے اندر ایک کبوتر آ گیا ایک پرندہ آ گیا تو وہ اس سے ڈر رہے ہیں اس سے ڈر کر بھاگ رہے ہیں تو یہ اسرائی فوج کی بہادری کے کارنامے ہیں دنیا بھر سے اس وقت اسرائیل کے خلاف اور فلسطین کے حق میں مظاہرے ہو رہے ہیں میں کچھ جھلکیاں انتیاب کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اور یہ مظاہرے پہلے والے مظاہروں سے کہیں بڑھ کر رہے ہیں اور اس میں وہ تمام ممالک بھی شامل ہیں جو کہ اسرائیل کے دوست ممالک تھے اس میں سب سے پہلا مظاہرہ چھوٹی سے ویڈیو آپ ذرہ دیکھئے گا یہ اسلو ہے ناروے یہاں پر فلسطین کے حق میں مظاہرہ ہو رہا ہے دوسری ویڈیو کوئی دکھانا چاہوں گا ڈنمارک سے ڈنمارک میں بھی ڈنمارک میں بھی اسی طرح کا مظاہرہ ہو رہا ہے اور ذرا یہ والی ویڈیو جو ہے اس کو ملائزہ کیجئے گا اس کے لئے دوستو سین فرانسسکو امریکہ وہاں پر ایک امریکی جہاز جب یہ جا رہا تھا غزہ کے اندر جا رہا تھا امریکی فوج اسرائیلی فوج کے لیے اسلحہ بارود وغیرہ لے کر تو وہاں پر مظاہرین نے اس جہاز کو روکنے کوشش کی پولیس بیچ میں انوال ہوئی تب جا کر یہ جہاز جو ہے یہ روانہ ہوگی یہ جہاز جو ہے روانہ ہوا اس میں اسلحہ کی بہت بڑی کیپ جو کہ غزہ میں لوگوں کو مارنے کے لیے بھیجی جا رہی تھی لوگوں نے اس کے خلاف مظاہرہ کیا اس کے لئے دوستو آپ کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ لندن سے کچھ ایک رپورٹ شامل کرنا چاہتا ہوں یہ ذرا ویڈیو دیکھئے گا رائٹ جی یہ ویڈیو نے دیکھی اس میں ایک شخص یہ لندن کا ہے یہ گو رہا ہے یہ کرسین ہے اور یہ مکمل طور پر حماس کے ساتھ ہے یہ کہہ رہا ہے اور پولیس اس کو گرفتار کر کے لے گئی ہے اور دوستو اس کے لئے تیونیزیا میں جو لوگ ہیں وہ اٹھ کڑے ہوئے ہیں تیونیزیا میں اور وہ لوگ جہاں مظاہرے کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ابو بیدہ ہم حاضر ہیں ہم لوگ تمہارے ساتھ ہیں اور دوستو اس کے لئے جرمنی میں بھی مظاہرہ ہوا ہے جرمنی میں ٹھیک ہے جرمنی کی گورنمنٹ جو مرضی کرتی رہے لیکن جرمنی کے اندر بھی مظاہرہ ہوا ہے اور جرمنی کے اندر یہ جو مظاہرہ ہے اس میں لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے لوگوں کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے ایک بہت بڑا دھرنا وہاں پر اس کا ارینج کیا گیا تھا لیکن وہاں پر لوگوں کو گرفتار کیا گیا جرمنی کی پولیس کی طرف سے زبردستی گرفتار کیا گیا اور ان کو تشدد کا نشانہ ب بنایا گیا دوستو ایسا نہیں ہے کہ صرف فلسطین کے حق میں مظاہرے ہو رہے ہیں اسرائیل کے حق میں بھی مظاہرے ہو رہے ہیں زرہ یہ ویڈیو دیکھئے گا جی دوستو آپ نے دیکھی کتنا بڑا مظاہرہ اسرائیل کو کئی ہزاروں ڈالرز لاکھوں ڈالرز خرچ کر کے اسرائیل کو چند سپورٹر ملے اور وہ اس کے حق میں کھڑے ہیں اور ایک طرف سے شروع ہوئے دوسری ساتھی ختم ہو گئے تو یہ اسرائیل کی سپورٹ کی دنیا سے اس وقت کہیں پھر آپ کو نظر نہیں آگا کسی نے اسرائیل کے حق میں مظاہرہ کیا اور دوستو یہ مظاہرے جو ہیں جو جوڈن ہیں جوڈن میں مظاہرے شدت اختیار کر گئے ہیں جوڈن میں لوگ جو ہیں اپنی حکومت اپنی جو گورنمنٹ ہیں ان کے خلاف بڑی شدید نعرے بازے کر رہے ہیں آج ساتھوں دن ہے جوڈن کے لوگ جو ہیں وہ مسلسل اس احتجاج کو بڑھاتے چلے جا رہے ہیں اب ہزاروں سے تعداد جو ہے وہ لاکھوں میں چلی گئی ہے یمن یمن نے فرائیڈے کو مظاہرہ کیا اس کے علاوہ دوستو آپ کو بتا دیں کہ اس کے علاوہ اسرائیل کے اندر بھی ایک مظاہرہ ہو رہا ہے اور اسرائیل میں یہ مظاہرہ اب صرف تلبیب میں نہیں ہے اب یہ پورے اسرائیل میں پھائل چکا ہے کئی لوگ کئی اس میں ہزاروں کی تعداد جو ہے وہ بھی اب لاکھوں میں بدل کی نظر آ رہی ہے اور یہ لوگ جو ہیں یہ اب کیا کہہ رہے ہیں ان کا جو پہلے یہ نعرے لگاتے تھے نیتن یاو ریزائن لیکن اب یہ نعرے لگا رہے ہیں کہ ہم خاموش نہیں بیٹھیں گے ہم مزید خاموش نہیں بیٹھیں گے اور یہ رہمالیوں کی رہائی کی بھیق نہیں مانگیں گے اس میں مزید کہا گیا کہ we have reached the end we will burn the country یہ نہایت خطرناک ہے یہ اسرائیل کے لیے نہایت خطرناک ہے کہ مظاہرے جو ہیں وہ اتنی شدت اختیار کر گئے ہیں کہ اب لوگ جو ہیں ان کا سبر ان کا بالکل کوئی بھی اب وہ اب کسی بھی چیز کو بائے کر رہے انگلی تیار نہیں ہے وہ صرف اور صرف اتنا کہہ رہے ہیں کہ یہ غمالیوں کو رہا کیا جائے تو اس وقت نیتن یاو کے خلاف یہ جو مظاہرے ہیں یہ اپنی انتہا پر پہنچ چکے ہیں لیکن ساتھ ساتھ آپ کے کچھ مناظر دکھا رہا ہوں یہ ایران کا انڈرگراؤنڈ سٹی ہے اس کو میزائل سٹی بھی کھا جاتا ہے یہاں پر جو ایرانی جدید تری میزائلز ہیں ڈرونز ہیں بلیسٹک میزائلز ہیں اس کے علاوہ دیگر جو الیکٹرانک ایکوپمنٹ ہے جو کسی طرح کا جو آرمی ایکوپمنٹ آپ سے کہتے ہیں وہ سارے کا سارے یہاں پر موجود ہے اور اس کے علاوہ یہ پورے ملک میں پھائلا ہوا ہے پورے ملک میں انڈرگراؤنڈ اس طرح کے بے شمار سٹیز ہیں اور یہ اس کے علاوہ پہاڑوں کے اندر بھی یہ اسی طرح کا جو سٹی ہے وہ پھیلا ہوئے اور دوستو یہاں پر اسی کے ساتھ جڑی ہے ایک اور خبر جو ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنی بڑی ضروری ہے دوستو رشیا نے برطانوی سٹوم شیڈو کروز میزائل جو ہے وہ ایران کو بھیجا ہے اس کے اوپر خود بھی کام کر رہے ہیں اور یہ کروز میزائل جو ہے یہ ایران کو بھی بھیجا ہے ریورس انڈرگنگ کے لیے تاکہ اس میزائل کو سمجھا جائے اس کی کیپیبلٹی کتنی ہے یہ کتنی تباہی میں جا سکتا ہے اور اسی طرح کا میزائل جو ہے یہ خود بھی تیار کی جائے تو تو یاد رہے کہ ایران جو ہے اس ویری ایکسپرٹ ان میکنگز ان ان ریورس انڈرگنگ ان کریڈنگ سو میری ایڈوانس ویپنز جو کے اس نے مغرب جو کہ اس نے یو ایسے اسرائیل کے کاپی کر کے ان کا جو جدید ورین ہے ان سے بھی بہتر اتھیار جو ہیں وہ ایران بنا چکا ہے اور ریشیا نے یہ جو میزائل ہے یہ ایران کو دیا ہے کہ اس کو دیکھ کر اسی طرح کا یہ اس سے بہتر میزائل بنایا جائے اور دوستو ونس اگین ایک بار پھر سے بالٹی مور جو حادثہ ہوا تھا اس کے اوپر اس کے اوپر جو تحقیقات ہوئی ہیں اس میں امریکہ کیا کہنا ہے کہ اس میں چائنہ کا آت ہے اور چائنہ نے اپنے جو شہری ہیں جو کہ امریکہ کا دورہ کرنے والے ہیں ان کو کہا ہے کہ وہ محتاط رہے ہیں کسی طرح کی صورتحال جو ہے کسی بھی طرح کی صورتحال اس سے نبت نکلیے تیار ہیں دوستو یاد رہے کہ یہ جو حادثہ ہوئے جس میں والٹی مور کا پل جو ہے وہ گر گیا تھا یہ بہت بڑا حادثہ ہے اس پل کو دوبارہ بنانے میں کئی لاکھ ڈالرز کی لاغت آئے گی لیکن یہ کہا یہ جا رہا ہے کہ اس جہاز کو جو کہ اس سے ٹکرایا تھا وہ اس جہاز کے اوپر سائبر اٹیک کیا گیا اس جہاز کو کنٹرول کیا گیا اور اس سے ٹکرانے سے کچھ دیر پہلے اس کی مکمل جو پاور ہے وہ ختم کر دی گئی تھی تو اس وقت امریکہ نے یہ الزام لگایا ہے کہ یہ جو حادثہ ہوا ہے اس میں چائنہ کا ہاتھ ہے اور دوستو برطانوی جو گورنمنٹ ہے یہ بات ذرا سمجھ نہیں کیا ہے برطانوی گورنمنٹ کو اس کے جو لائرز ہیں اس کے جو وکیل ہیں انہوں نے خبردار کیا ہے انہوں اچھا اب یہ خبر خوفیہ رکھی گئی یہ بات کئی مہینوں پہلے کیا ہے جب خبردار کیا گیا کہ وہ جو وکیل ہیں انہوں نے اپنی گورنمنٹ کو خبردار کیا کہ اسرائیل جو ہے وہ جو انٹرنیشنل ہومن لاز ہیں ان کی وائلیشن کر رہے ہیں اسرائیل جو ہے جو انٹرنیشنل لاز ہیں ان کی وائلیشن کر رہے ہیں اب اس خبر کو خوفیہ کیوں رکھا گیا برطانیہ میں جو عدالتی نظام ہے نا وہ امریکہ سے کہیں بہتر ہے کہیں زبردست ہے اور بڑے اچھے طریقے سے کام کرتا ہے اور وہاں پر یہ خبر خوفیہ اس لئے رکھی گئی کہ اگر یہ خبر سامنے آتی ہے اگر یہ وکیلوں نے جو انتباہ کیا ہے جو وارننگ دیا گورنمنٹ کو اگر یہ خبر سامنے آتی ہے تو اس کے نتیجے میں ویڈاوٹ انٹلے ویڈاوٹ ڈلینگ آ سیکنڈ برطانیہ اس بات کا پابند ہے کہ وہ اسرائیل کو اسلحہ فروخت کرنا اسلحہ پہنچانا بند کر دے لیکن اب یہ خبر جو ہے وہ سامنے آگئی ہے یہ خبر لیک ہوگی ہے یہ خبر سامنے آگئی ہے کہ برطانیہ کے جو وکیل ہیں انہوں نے اپنی گورنمنٹ کو خبردار کر دیا ہوا تھا اور اس خبر کو خفیہ رکھا گیا اور دوستو اس یہ ایک اور ویڈیو آپ کے لئے چلانا چاہتا ہوں یہ اتمار بن گویر ہے یہ اسرائیل کا منسٹر ہے یہ کیا کہہ رہا ہے رائٹ جی یہ ویڈیو آپ نے دیکھی اب خبر یہ ہے کہ جو اولڈ یروشلم ہے وہاں پر پولیس نے چار لوگوں کو چار یہودیوں کو گرفتار کیا کیوں گرفتار کیا کیونکہ جب ان کے قریب سے جو عیسائی ہیں جو کرسٹنز ہیں جب ان کا جلوس گزر رہا تھا تو یہ تو انہوں نے اس ان کے اوپر تھوکا ان کے اوپر سپٹ کیا اور اتمار بن گویر اس بات کی وضاحت دے رہا ہے کہ یہ جو عیسائیوں کے اندر کی عیسائیوں کو دیکھ کر تھوکنا جو ہے نا یہ ہماری قدیم روایت ہے اور ہم اس کے اوپر عمل درامت کر رہے ہیں اور یہ کوئی وائلیشن نہیں ہے یہ وائلیشن نہیں ہے مطلب آپ یہاں سے ان کے جو مائنڈ سیٹ ہے ان کے اندر کتنی گندگی بھری ہوئی ہے کتنا ان کا کس طرح سے یہ دوسرے جو مظاہب کے لوگ ہیں ان کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں یہ سارا کچھ اس ویڈیو میں اس ایک ویڈیو میں آپ کو سارا کچھ مکمل نظر آ گیا ہے کہ اتمار بن گویر جو کس کا منسٹر ہے جو کہ ایک رسپانسیبل پرسن ہے چلیں وہ جو لوگ تھے جو کہ تھوک رہے تھے وہ common people لیکن یور منسٹر آپ کو رسپانسیبلٹی کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا لیکن ہم اس طرح کی کوئی بھی چیز جس کا انسانیت سے تعلق ہو جس کا انسانیت سے درد رکھنے کا تعلق ہو وہ ہم آپ سے ایکسپیکٹ کاری نہیں سکتے دنیا آپ سے ایکسپیکٹ کار ہی نہیں سکتے تو یہ اس طرح کی بے شمار جو ان کی رسمیں ہیں وہ سارے کے ساری جاری ہیں اور دوستو الشفا کے قریب سے الشفا ہسپتال کے قریب سے الجزیرہ نے ایک ریپورٹ جائے کی ہے شائع کی ہے مختصر ہم آپ کو بتا دوں کہ اس میں جو چار سو لوگ ہیں جو جن کا تعلق فلسطین سے ہے چار سو فلسطینی مسلمان وہ شہید کر دیے گئے الشوہ آپریشن کے دوران الشوہ ہسپتال کے آپریشن کے دوران اس جو ہسپتال ہے اس کے گرد و نواز ہے اور دوستو میں نے آپ کو جورڈن کا بتایا کہ جورڈن کے اندر جو لوگ ہیں وہ مظاہرہ کر رہے ہیں وہ لوگ تو مظاہرہ کر رہے ہیں لیکن جورڈن کے اندر بھی جوڈیوان ایک یونٹ وہاں پر بھی موجود ہے جوڈیوان بسیکلی ایک ٹرم ہے جو کہ اسرائیل میں ایک سپیشل یونٹ ہے جو کہ ایسے لوگوں کو گرفتار کرتا ہے جن کے پاس فلسطینی پرچم ہو تو یہ جورڈیوان جو یونٹ ہے یہ جورڈن کے اندر بھی موجود ہے وہاں پر لوگوں کو ایسے لوگوں کو گرفتار کیا گیا جن کے پاس فلسطینی پرچم تھا اور وہاں پر اور جورڈن یاد رہے جورڈن ایز مسلم کنٹری اور یہ ایکسپیٹ کیا جا رہا ہے جس طرح جورڈن کی عوام جو فلسطین کے ساتھ ہے تو اسی طرح ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ جورڈن کی جو گورمنٹ ہے وہ بھی مسلمانوں کا ساتھ دے لیکن جورڈن کے اندر حالات بالکل اس کے اولٹ ہیں دوستو یہ تھی کچھ اس وقت تک کی تازہ ترین اپڈے جو اسرائیل پلسٹائن اور پوری دنیا کے حوالے سے خبروں کے اوپر مشتمل تھی امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے فیس بک پیج کو لائک کیجئے اور ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو مزید اسی طرح کے ویڈیوز ملتی رہے ہیں ہاں کامنٹ سیکشن میں رائے کی اظہار کرنا مت بھولیے گا بہت شکریہ خدا حافظ